خمکیلان کی محفے جو سجایا نہ کرے خمکیلان کی محفے جو سجایا نہ کرے اس سے کہہ دو کہ کوئی عید منایا نہ اس سے کہہ دو کہ کوئی خوبر بھائی اس سے کہہ دو کہ کوئی عید منایا نہ کرے لب ہلاتا ہے جو حیدر کی ولایت کے خلاف لب ہلاتا ہے جو حیدر کی ولایت کے خلاف اپنا سر بھی وہ نمازوں میں جھکایا نہ کرے اپنا سر بھی وہ نمازوں میں جھکایا نہ کرے حالات حاضرہ پر ایک چار مثلیں میں پڑھنا جا رہا ہوں میرے خیال سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اول سے لے کر آخر تک سب بولیں گے حضرات ہمارے رسول نے چاند کے دو ٹکڑے کیے اور اسی چاند کی وجہ سے امت کے دو ٹکڑے ہو گئے عید میں اس کا اثر دیکھنے کو ملا صحیح صحیح صورج نے بدلہ لیا ادبا چونکہ عید الفطر منانے کے لیے عید الحظہ منانے کے لیے چاند دیکھنا ضروری ہے لیکن یہ ہے عید اکبر اس کے لیے کیا ضروری ہے خمات سنیے گا بہت یقین کے ساتھ پیش کر رہا ہوں خمات فرمائے جو علی والا ہے سینے سے لگا لو اس کو اس عمل کے لیے اپنا نہ پر آیا دیکھو عید اکبر کی جو دونی ہوں بھارک بادی عرش پہ چاند نہیں لوگوں کا شجرہ دیکھو عرش پہ چاند نہیں عرش پہ چاند نہیں شجرہ دیکھو عید اکبر کی جو دونی ہوں بھارک بادی عرش پہ چاند نہیں لوگوں کا شجرہ دیکھو عرش پہ چاند نہیں لوگوں کا شجرہ دیکھو اب ایک حالات حضرہ پر چار نسلے اور پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائے ممبر کا احترام بہت ضروری ہے اور ہمارے ہندوستان میں ایک مہم چلی ہے ممبر کا احترام کیا جائے احترام ہے ممبر کے حوالے سے بہت اچھی مہم ہے پورے ہندوستانی نے پوری دنیا میں یہ مہم چلنی چاہیے میں دعا چاہتا ہوں میں یہ بہتا ہوں ممبر کا احترام ہے کیا جتنے لوگ یہاں موجود ہیں میری بات سے اگر اتفاق رکھتے ہیں تو بولیں گے ضرور پڑھی نہ جائے جہاں سے غدیر کی عظمت دیا نہ جائے کبھی اس کو نام ممبر کا نبی نے ذکر کیا تو پڑھی نہ جائے جہاں سے غدیر کی عظمت خواہد جنرل بھی صاحب دیا نہ جائے کبھی اس کو اب اسرام کیا ہے ممبر کا کنیے گا اس کو نام ممبر کا نبی نے ذکر کیا تو فقط علی کا کیا یہی تھا سب سے بڑا احترام ممبر کا ممبر کا میرے بھائیوں تھوڑا 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 دیکھئے آپ لوگ تھوڑا سمت کر آجائیے تھوڑا تھوڑا دیکھئے اب میرے بات میرے خیال سے فاضل جریلوی صاحب بچے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سمت کرا جائیے میں بہت زیادہ دیر تک پڑھنے کا عادی نہیں ہوں اگر آپ کہیں گے تو پڑھ دوں گا ورنہ میں کسی بھی محفل میں جاتا ہوں مشکل سے میں کوشش کرتا ہوں دو سے تین کلام سنا کر ہٹ جاؤں میں پہلے کی بات اور تھی اب ہم لوگ بہت دیر ہو چکی ہے بیس سال ہو گئے پڑھتے ہوئے محفلیں اور آپ لوگوں نے بہت محبتیں دی ہیں دیا نہ جائے کبھی ختم و نام من برسا حضرات ایک نبی نے ایک بات کہی تھی ایک قول ہے نبی کا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا سروالہ مجھ سے ملنا ہے جسے پہلے وہ ہے تر سے ملے مجھ سے ملنا ہے جسے قول احمد ہے نہ اب کوئی بہانہ ہوگا کتن مجھ بور ہے دنیا میں علی کے دشمن علم کے شہر میں درواز سے آنا ہوگا علم کے شہر میں درواز سے آنا ہوگا علم کے شہر میں ایک بلند ترین خلوات پر دیں چند شہر خمات فرمائیں ایک مصرہ ہوا تھا علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لیے علی کا نام ہی تافی ہے رہبری کے لیے ایک مطلع چند شہر پیش کر رہا ہوں خمات فرمائیں دوا یہی ہے اخیدوں کی زندگی کے لیے تافیدوں کی زندگی کے لیے حرانی جاکی تیسانگر ہو حدید کے لیے حرانی جاکی تیسانگر ہو حدید کے لیے چند شہر پیش کر رہا ہوں چند شہر پیش کر رہا ہوں بہیان شبروت صاحب کیا اندہ شیر ہے پھر پڑھئے گا ہر کسی کا استعارہ بہت اندہ ہے یہ لیجئے آپ ہمیں کچھ کہوں گا نہیں آپ کچھ نہیں لیں کسی دے لکھ نہیں سکتا میں ہر کسی کے لیے انگی جو ہے تو کعبہ بھی مسکرہ اٹھا چراغ روز تلپتہ دھراشن بہت ساکتہ دنبر بھائی چراغ روز تلپتہ تھا روشنی تو بھی شیخ کھنیے دعا چاہتا کھنیے گا جو ہے مدینے میں چھوٹا سا ایک دروازہ جو ہے مدینے میں چھوٹا سا ایک دروازہ بڑھا 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 بہا آتے ہیں نوکری کیونی بڑھا 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 بہا آتے ہیں نوکری کیونی سبھی پہ چڑھ نہیں سکتان شاہ ولایت کا اب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کے لیے شیئر شراب حب علی ہے کسی کسی کے لیے شراب حب علی ہے کسی کسی کے لیے خور بھائی اس شیئر پر آپ کو کھڑو کرداتے ہیں شکموں میں بولے حرام اور رگوں میں خونے نجسوں یہی ضروری ہے ہے پرخ دشمنی یہی ضروری ہے ہے درسے دشمنی کے لیے جسے علی کی یہی ضروری ہے ہے درسے دشمنی کے لیے جسے علی کی ملاوت ملاوت قبران ہے شبروں اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا ہے اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ سب بولیں گے دیکھنا اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا ہے اپنے بچوں کے لیے جس گھر میں رشتہ دیکھنا ہے پہل رن میں سینہ اکبر کا حملہ دیکھنا پھر اسی مختل میں نیزوں کا جنازہ دیکھنا اہمیتوں رشتوں کی تم کو بھی پتا چل جاؤ گی پرچانے عباس نے مشکو سکینہ دکھنا پرچانے عباس نے مشکو سکینہ دکھنا اہمیت اور رشدوں کی تم کو بھی پتا چل جائے گی پرچانے عباس نے مشکو سکینہ دکھنا حضرات میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے نماز کی ایک صف ہوتی ہے مہاں پہ غریب امیر نہیں چھوٹا بھلا نہیں دیکھا جاتا ہے ایک صف اور ہوتی ہے شیف سنیے سب بیٹھتے ہیں ایک ساتھ سب بیٹھتے ہیں ایک ساتھ اس جگہ چلتا نہیں اپنا پرایا دیکھنا سب بیٹھتے ہیں شیف سنیے ایک ساتھ فراہ نکتہ چینہ کرنے والا نکتہ چینہ نکتہ چینہ کرنے والا پر شیف پڑھتا ہوں نکتہ چینہ کرنے والوں مرتضیٰ کے ذکر پہے پہلے تم قرآن جا کے بے کا نکتہ دیکھنا پہلے تم قرآن جا کے بے کا نکتہ دیکھنا پہلے تم قرآن جا کے پہلے تم قرآن جا کے بے کا نکتہ قسم خدا کے چتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے بہت بڑا شیر پیش کرنے جا رہا سنیے گا مل چکے ہیں اپنے روح پر ہم بیخا کے کربلا مل چکے ہیں اپنے روح پر ہم بیخا کے کربلا خوبصورت ہو چکے اب آئینہ کیا دے مل چکے ہیں اپنے روح پر ہم بیخا کے کربلا خوبصورت ہو چکے چنہ بھائی اب آئینہ کیا نوجوانوں آپ کی ڈیوٹی ہے اس شیر پر بولنا تھا پہر خواہ دلوز تو بھائیں گے فوج باطل پر تھی حملہ ہر ادا ابباس کی بٹھنا اٹھنا تہینا سوہ دری یا دیکھنا بٹھنا اٹھنا تہینا سوہ دری یا دیکھنا بٹھنا اٹھنا تہینا سوہ دری یا آج کی محفل کا خط میں بڑا شیر پیش کرنے داروں کھڑ ہو کر بھی دار دینے تو خیمتہ دانے ہوگی گر کوئی آ کر کہے تم سے کہوں منصف نزاد ہاپی لو زہرہ پو لانت کر کے چہرہ دیکھیں ہاپی لو ہاپے لانت کر کے چہرہ ہاپی لو زہرہ پو لانت کر کے چہرہ بٹھنا اٹھنا تہینا سوہ دری یا دیکھنا فوج باطل پر تھی حملہ خاتل زہرہ پو لانت کر کے چہرہ دیکھنا خبر بھائی مسکرانہ یاد کر کے اصغر بشیر کو کب مسکرانہ یاد کر کے اصغر بشیر کو جب غموں کی دھیر میں خود کو اکیلا دیکھنا جب غموں کی دھیر میں خود کو اکیلا دیکھنا خوبہِ آشورہ علی اکبر کا لہجہ کہہ رہی ہوگی شبِ آشوریِ روحِ بلال کہہ رہی ہوگی کہہ رہی ہوگی شبِ آشوریِ روحِ بلال کیا خوبہِ آشورہ علی اکبر کا لہجہ اکبر کا لہجہ دیکھنا خوبہِ آشورہ علی اکبر کا لہجہ دیکھنا خوبہِ آشورہ ایک مطلب چار شیر ہو تو مجھے لفظوں کی بھیک کر دیتا یعنی مدد لفظوں کی بھیک کر دیتا یعنی مدد میں کر لہا ہوتے ہیں سنا تھوڑا شاہدے ہیں وہ میرے بھائی لانی مدد جب سر نہ کر سکا کوئی خیبر کا مارکہ جب سر نہ کر سکا کوئی خیبر کا مارکہ فوراں میرے نبنی نے کہا لفظوں کی بھیک کر دیتا یعنی مدد خوش خوش رقیبا ہوگا بد بخت رو پلے خوش خوش رقیبا ہوگا بد بخت رو پلے نسلوں کی بھیک کر دیتا یعنی مدد لفظوں کی بھیک کر دیتا یعنی مدد حضراتیں خلوا پڑھ دیں حضرات میں حضرات سرات خوش خوش رقیبا ہوگا سب سے برا علی کا جو دشمنتا دہر میں سب سے برا علی کا جو دشمنتا دہر میں آخر وہ بھی کہنا پڑا جالی مدد لفظوں کی دیکھ گئے دیتا جالی مدد جالی مدد جالی مدد جن کی رگوں میں جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نجیس لہوں جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نجیس لہوں جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہے نجیس لہوں ان کو ہی اگر آب رہا یعنی مدہ لفظوں کی حضرات ہم دنیا کے ان تمام مسلمانوں کی پھیر میں مکس ہو گئے ہوتے اگر غدیر اور کربلا نہ ہوتی باقے فضل نہ ہوتا بس یہ آخری شیر ذہمت تمام آپ آدھار کارٹو رکھتے ہوں یہی آپ کی آئیڈنٹیٹی ہے ہے نا چونکہ اتنے لاؤکے بیٹھے ہیں ہر آدمی کی الگ الالہ آئیڈنٹیٹی ہے اب جو شیر کوئی پیش کرنے جانا ہوں سماتھ فرمائے آخری شیر دعا چاہتا ہو مومن بھی مومن بھی مومن بھی جوڑنا کا مخلنا میں اشنے مومن بھی جوڑنا کا مخلنا میں اشنے بات شیر مومن کہا مومن 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 مومن